اللہ علیہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیارز میں مجھتاک غرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے میں انٹریشن لیچن ہمیں پرلٹیکل سائنس اور اللل بی کے جو امپورٹنٹ پیپر ہے انٹریشن اللہ کا اس کے مختلف اسپیکٹس میں بات کر رہے ہیں بعض سٹوڈنٹس اس پیپر کو بہت مشکل سمجھ رہے ہیں میں بارہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیپر اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سٹوڈنٹس کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس کے بنیادی کنسپٹس کو س تیار کر سکتے ہیں میری کوشش ہے کہ بارہ تیرہ جو اس کے اسپیکٹس اس پر ویڈیوز تیار کی جائیں اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں اور پیپر کی آپ کی تیاری ہو جائے گا یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میں انٹریشن لیچنز اور ایم اپورٹیکل سائنس اللل بی کی پلی لیسٹ کے اندر یہ ویڈیوز آہا ایزلی مل جائیں گے ام اکدو کی پلی لیسٹ میں جا کر ہماری یہ ویڈیوز دے سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز آپ پاس پاساتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو مختلف دوستوں کو شیئر کریں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹریلیٹی نیوٹریلیٹی انٹریشن اللہ کے اندر نیوٹرل سٹیٹس کے حوالے سے ٹرم ہے جب کسی آہ ریاست جو جب کسی علاقے میں جنگ چھڑ جائے اور دو ریاست ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں تو تیسری ریاست کوئی بھی ریاست جو ہے اپنے آپ کو نیوٹریل ڈکلیئر کر سکتی ہے تو اس نیوٹریل ڈکلیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود جنگ کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کرتی یہ اپنا فارمی ناؤس کرتی ہے کہ وہ جنگ کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کر رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یا تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ جنگ کر سکے تیسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کی حصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سالسی کے طور پر پیش کرنا چاہت ہے تو سالسی کے طور پر وہی ریاست اپنے آپ پیش کر سکے گی جو اس جنگ میں نیوٹرل ہوگی تو دونوں سائیڈ سے کسی بھی پارٹ گروپ کے ساتھ کسی قسم کی جو ملٹری سپورٹ ہے وہ نہ کرنا جو ہے بیسیکلی نیوٹریلٹی ہے تو اس میں ہم میرے پاس ایک اگزمپل موجود ہے جب یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان ایک بہت بڑے سکولڈ وار چل رہی تھی تھے وہاں پر ایک نون الائنس مومنٹ نائم کے نام سے شروع ہوئی تھی بہت سے ممالک اس مومنٹ کا حصہ ہو گئے تھے بیسیکلی ان کا مطلب مقصد یہی تھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ نہ تو وہ یو ایس ایس آر بلاک کا حصہ ہے نہ ہی وہ یو ایس اے بلاک کا حصہ ہے ابھی جانگ نہیں چلی تھی ریسنٹل یہ کنفلیکٹ ہوا تھا سعودی ارابیہ اور ایران کے درمیان تو اس طور پاکستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر دیا اور اپنی سالسی کی پیشکش بھی کر دی کہ اگر دونوں ممالک چاہے تو وہ سالسی کے لیے بھی تیار ہیں تو نیوٹرلیٹی بیسیکلی ایک ایسی افیشل کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی سٹیٹ کی کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان دونوں جو جنگ جو ممالک ہیں ان میں کسی قسم کی پارٹسپیشن نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ کو بلکل الہدہ رکھتی ہے سیپریٹ رکھتی ہے اور واضح طور پر وہ ناؤس میں کر دیتی ہے کہ حالت جنگ میں حالت اعمل میں وہ دونوں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھے گی لیکن حالت جنگ میں وہ اپنی سالسی کی پیشکش تکار سکتی ہے جنگ رکوانے میں اپنا کردار تو دا کر سکتی ہے لیکن جنگ کے دوران وہ کسی بھی ایک گروپ کو ہمیت نہیں کرے گی تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دیتی ہے تو یہ نیوٹریلٹی کی بنیادی طور پر ٹرمز ہے کہ نیوٹرل سٹیٹ کونسی سٹیٹ ہوتی ہے جو جنگ کے اندر ڈائریکٹل یا انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی تو یہ ہمارا آج کا ٹپک تھا ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی